اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں آپ کا ٹیچر زبیر سٹارڈ کرتے ہیں ابن آج کے لیسن آج ہم کرنے جا رہے ہیں ایکسرسائز تری اے اور ایکسرسائز تری اے کرنے سے پہلے کچھ کونسپٹس ہیں بیسکس ٹھیک ہے جو کہ اس ایکسرسائز کے اندر سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہیں ٹھیک ہے تو ان کونسپٹس سے ہم سٹارٹ لیں گے سب سے پہلے جو کونسپٹ ہے ہمارا سیٹ ٹھیک ہے تو سیٹ کیا ہوتا ہے سیٹ کو کچھ یوں ڈیفائن کریں گے کہ سیٹ اس ڈیفائن ایز کولکشن آف cual defin and distinct اوبجیکس ٹھیک ہے سیٹ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے گروپ ٹھیک ہے یا کولکشن آف cual defin and distinct اوبجیکس ٹھیک ہے ہم کچھ اوبجیکس کو collect کر لیتے ہیں ایک گروپ کی شکل میں ٹھیک ہے تو ان کی collection جو ہے وہ set کہلاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس میں جو ہے دو چیزیں بڑی اہم ہیں کہ وہ جو collection ہوگی وہ well defined ہوگی اور distinct objects کی ہوگی یعنی set جو ہے وہ defined یوں کیا جا سکتا ہے کہ set ایک collection ہوتی ہے well defined and distinct objects کی well defined کا مطلب ہے کہ جو چیز ہمیں بالکل واضح ہو clear ہو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہو ٹھیک ہے وہ well defined ہوتی ہے جو کہ ہمیں اچھے سے defined ہو ٹھیک ہے اور distinct کا مطلب ہوتا ہے منفرد ٹھیک ہے منفرد کا مطلب ہے کہ اس جیسا اور کوئی element اس میں نہ ہو ٹھیک ہے تو آگے دیکھتے ہیں اس کی example ٹھیک ہے اور میں مزید اس کو detail سے آپ کو سمجھاتا ہوں ٹھیک ہے تو set کی example دیکھیں set of flowers in English alphabets تو یہ ہے ایک set جو کہ انگلیش کے alphabets کے اندر جو vowels کا ہے ٹھیک ہے vowels ہوتے ہیں a e i o u ٹھیک ہے تو ان کا set یہ ہم نے بنا دیا دیکھیں statement سے بلکل واضح ہو رہا ہے کہ set of vowels in English alphabets کہ انگلیش alphabets کے اندر جو vowels ہیں ان کا set اب یہ دیکھیں یہ sentence بڑا easily سمجھ میں آ رہا ہے اس کو کہیں گے کہ یہ ایک well defined set تو یہ statement ہمیں بلکل well defined کہ بھئی ہمیں fully defined کہ انگلیش کے alphabets کے اندر جو vowels ہوتے ہیں ان کا set اس چیز کو ہم کہیں گے کہ یہ ایک well defined set ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں set کو ہم لکھتے کیسے ہیں set کو denote کرتے ہیں ہم capital letter سے ٹھیک ہے جیسے a b c وغیرہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ جیسے ہم نے capital letter s سے اس set کو دینوڑ کیا ہے ٹھیک ہے جیسے a e i o u یہ سارے اس کے elements کہلاتے ہیں اور set کو جو ہے وہ curl bracket کے ساتھ لکھتے ہیں اس کو mid bracket یا curly bracket کہتے ہیں ٹھیک ہے تو set کو capital letter سے دینوڑ کیا جاتا ہے اور یہ brackets جو ہیں mid bracket یا curly bracket اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کے درمیان ان کے elements لکھے جاتے ہیں a e i o u یہ سارے اس کے elements کہلاتے ہیں ٹھیک ہے اور ان elements کے درمیان ہم commas کا use کرتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ ایک دوسرے سے الگ لکھ سکیں ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے set میں نے اگزامپل دے دی اس کے علاوہ بہت سارے اگزامپل ہو سکتے ہیں جیسے set of natural numbers set of odd numbers set of even numbers ٹھیک ہے set of multiples of two بہت سارے sets جو ہیں جو کہ well defined ہیں ان کا set ہم بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آگے دیکھیں میں نے کچھ اگزامپل لکھی ہیں کچھ ایسے sets کی جو کہ not well defined ہیں ٹھیک ہے جیسے set of large numbers اب کون سے large numbers یہ ہمیں well defined نہیں ہیں ہمیں صحیح سے اس کا مطلب نہیں سمجھایا گیا ٹھیک ہے تو یہ set جو ہے وہ well defined نہیں ہے set of a book well liked by my classmate یعنی ایک بک کا set جو کہ میرے classmate کو بک پسند ہے اب یہ جو ہے یہ well defined نہیں ہے ایسی کوئی ایک بک نہیں ہو سکتی جس کا ہم set پناہ سکیں ٹھیک ہے دیکھیں classmate تو بہت سارے ہیں ٹھیک ہے اب کسی کو کوئی اور بک پسند ہے کسی کو کوئی اور بک پسند ہے تو یہ چیز ہمیں well defined نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی well defined object ہوگا تو اس کا ہم set بناہ پائیں گے ٹھیک ہے set of naughty students in my class اب naughty students کوئی بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں یہ بھی کوئی well defined ہم کسی ایک کو naughty student نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے تو یہ کوئی well defined set نہیں ہے ٹھیک ہے آگے دیکھیں کچھ well defined sets کی example جیسے set of math teacher in class اب math کی teacher آپ کو پتا ہے آپ کی کونسی math کی teacher ہے تو یہ set of well defined ہے تو آپ اپنی teacher کا نام ہو set کے اندر لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر set of ten even numbers even numbers کون سے ہوتے ہیں two four six eight ten یہ سارے even numbers ہیں اور ان میں سے جو first ten even numbers ہیں وہ آپ set بنا سکتے ہیں ان کا یہ ایک well defined set ہے ٹھیک ہے آگے set of letter of word پاکستان ٹھیک ہے کہ set جو ہے وہ کس کا جو پاکستان word ہے اس کے اندر جو letters ہیں ان کا set جیسے یہاں پہ نیچے بنایا ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ بھی well defined ہے تو یہ تین sets جو تھے یہ بلکل well defined تھے تو کچھ ایسے set ہیں جو کہ well defined نہیں ہیں ٹھیک ہے یعنی یہ ہمیں well defined نہیں ہے جس کا ہم set نہیں بنا سکتے تو یہی definition کہتی تھی کہ set is a collection of objects that are well defined کہ وہ objects جو کہ well defined ہو ہم صرف انہی کا set بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے انہی کو کٹھا کر کے ہم ایک set کے اندر لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں اب ہم سمجھتے ہیں distinct objects کو کہ distinct یا منفرد objects کون سے ہوتے ہیں دیکھیں اس set کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ پاکستان word جو ہے اس کے letters کا set ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں اس میں elements کون کون سے ہیں پی اے کے آئی ایس ٹی اے این یہ سارے letters جو word پاکستان کے اندر موجود ہوتے ہیں یہ سارے میں نے اس set کے اندر لکھ دیا یہ set بن گیا لیکن اس set میں ایک مسئلہ ہے وہ یہ کہ اس میں repeat ہو رہے ہیں کیا repeat ہو رہے ہیں اے جو ہے یہ دو دفعہ آ رہے ہیں ٹھیک ہے جو کہ نہیں آنا چاہیے کیوں کیونکہ set ہوتا ہے distinct objects کے اوپر مشتبہ یعنی کہ منفرد objects ہوتے ہیں وہ repeat نہ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے جیسے پی ہے تو ایک دفعہ آنا چاہیے کے ہے تو ایک دفعہ آنا چاہیے تو آئی ہے تو یہ بھی اے کی دفعہ set کے اندر موجود ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ اے جو ہے یہ alphabet repeat ہو رہا ہے تو یہ ایک set نہیں ہے کیوں کیونکہ اس میں distinct objects نہیں ہیں اس میں ایسے objects بھی ہیں جو کہ repeat ہو رہے ہیں منفرد نہیں ہے ٹھیک ہے وہ repeat ہو رہے ہیں ٹھیک ہے جس کی وجہ سے یہ set جو ہے وہ distinct نہیں ہے ٹھیک ہے لہٰذا یہ set نہیں ہو سکتا کیونکہ set کی definition یہ کہتی ہے کہ set is defined as collection of well defined and distinct objects well defined کا مطلب میں نے سمجھا ہے کہ وہ set جو کہ well defined ہو ٹھیک ہے easily ہم اس کے objects کو سمجھ سکیں وہ ہمارا well defined ہوتا ہے ٹھیک ہے اور distance کا مطلب ہوتا ہے ایسا set جس کے اندر جو elements ہیں وہ repeat نہ ہو رہے ہوں ٹھیک ہے اسی طرح سے اس set کو بھی دیکھیں تو اس میں 4 جو ہے وہ 2 دفعہ repeat ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ منفرد نہیں ہے لہٰذا یہ بھی set نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو ان دونوں sets کی تھوڑی سی correction کریں تو پھر یہ set بن سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے یہ word پاکستان کے letters کا set ہے تو اس کی اگر میں correction کروں تو وہ کچھ یوں آ جائے گا P-A-K-I-S-T-N یہ جو ہے ہم دوسری دفعہ repeat نہیں کریں گے ٹھیک ہے اب یہ سارے elements distinct ہو گئے منفرد ہو گئے ٹھیک ہے لہٰذا اب یہ جو ہے ایک set ہے اسی طرح سے اس 4 کو میں ختم کر دوں تو بھی یہ ایک set بن جائے گا ٹھیک ہے تو set کیا ہوتا ہے اب آپ کو سمجھ آگی ہوگی set جو ہے وہ collection of objects that are well defined and distinct ٹھیک ہے یعنی set جو ہے وہ منفرد اور well defined objects کا collection ہوتا ہے ٹھیک ہے ان کو ہم اکٹھا کر کے packets کے اندر لکھ دیتے ہیں تو یہ set بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھی definition set کی ٹھیک ہے امید ہے آپ کو سمجھ جائی ہوگی تو اب چلتے ہیں next topics کی طرف ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک تو یہاں پہ کچھ symbol میں نے mention کیا ہے جن کا مطلب بھی میں نے سامنے لکھ دیا ہے یہ جو first symbol ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ is an element of اور اس symbol کا مطلب ہوتا ہے is not an element of اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ number of elements in a set ٹھیک ہے تو جیسے کہ یہ set ہے اب سمجھتے ہیں اس symbol کو میں نے لکھا a is an element of set s اس کا مطلب ہے کہ a جو ہے وہ set s کا ایک element ہے دیکھیں اگر a جو ہے اس set کے اندر موجود ہے یہ موجود ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ a is an element of set s ٹھیک ہے تو یہ symbol indicate کر رہا ہے یعنی a جو ہے یہ ایک element ہے set s کا s جو ہے یہ set کا نام ہے ٹھیک ہے تو a جو ہے وہ اس set کا element ہے اسی طرح سے e is an element of set s ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے is an element of ٹھیک ہے تو e is an element of set s ٹھیک ہے یعنی e جو ہے وہ s کا element ہے دیکھیں s set یہ ہے اور اس کے اندر e موجود ہے ٹھیک ہے اب میں لگتا ہوں z is not an element of set s اب یہ دیں گے یہ symbol میں use کر رہا ہوں z اس کے اندر نہیں ہے ٹھیک ہے تو لکھوں گا z is not an element of set s ٹھیک ہے تو یہ تو symbol ہے اس کا مطلب ہے is not an element of set s ٹھیک ہے تو یہ میں نے set example کے طور پر لیا تھا a جو ہے وہ element ہے set s کا کہ a set s کے اندر موجود ہے e جو ہے element ہے set s کا e b set s کے اندر موجود ہے z جو ہے وہ element نہیں ہے set s کا تو اس کے بعد دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے number of element in set s تو کتنے elements ہیں one two three four five تو five elements موجود ہیں اس set کے اندر ٹھیک ہے تو یہ یاد رکھیں کہ اس symbol کا مطلب ہے is an element اس کا مطلب ہے is not an element اور اس کا مطلب ہے number of element in the set s ٹھیک ہے جیسے اس کے اندر elements کی تعداد تھی five تو میں نے لکھ دیا number of elements in set s is equal to five ٹھیک ہے چلتے ہیں next topic کے اوپر okay students set کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ set کو لکھنے کے کچھ forms ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ یہ ہے tabular form ٹھیک ہے tabular form جو ہے اس میں کچھ یوں ہم set کو لکھتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ایک alpha bits اس کو denote کرتے ہیں یہ اس set کا نام ہوتا ہے ٹھیک ہے اور پھر backets ڈالتے ہیں اور backets کے اندر comments کے ساتھ elements کو لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہوتی ہے ہماری tabular form ٹھیک اس کو tabular form بھی کہتے ہیں اس کے بعد دیکھیں set notation form بھی ایک ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں کیسے لکھتے ہیں and x size that x is a natural number less than 6 تو یہی جو چیز set کے اندر لکھی ہے اس کو ہم اس طرح سے انگلیش کی statement کے اندر بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو تھوڑا read کرنے کا طریقہ سمجھ لیں x ایک element ہے ٹھیک ہے یعنی کہ کوئی بھی element ہے size that x is a natural number x ایک element ہے اور x جو ہے وہ natural number ہے تو اس حصے کے اندر بتایا گیا ہے کہ یہ n کے جو elements ہیں وہ ایک natural number ہے اور اگلے اس سے میں کیا بتایا گیا ہے less than 6 کہ وہ less than 6 ہیں یعنی 6 سے سارے چھوٹے ہیں تو یہ 1,2,3,4,5 یہ سارے natural numbers ہوتے ہیں ٹھیک ہے natural number وہ ہوتے ہیں جو 1 سے start ہوتے ہیں 1,2,3,4,5,6,7,9,10 and so on ٹھیک ہے تو یہ natural numbers ہیں لیکن less than 6 ٹھیک ہے تو اس طرح سے بھی ہم set کو لکھ سکتے ہیں اور اس طرح سے بھی ٹھیک ہے تو ایک اور example میں نے لکھ لیا ہے جیسے tabular form کے اندر ہم لکھ سکتے ہیں 2,4,6,8,10 یہ even numbers ہیں جو 2 کے double سے divide ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے 2,4,6,8 ٹھیک ہے لیکن یہ صرف پہلے چاہا رہے ہیں تو set notation میں ہم اس کو کیسے لکھیں گے a نام وہ ہی رکھیں گے ٹھیک ہے اور brackets کا بھی استعمال کریں گے اور پھر ہم لکھ دیں گے x کوئی element ہے such that x is a positive even integer less than 10 x ایک element ہے ٹھیک ہے اور x جو ہے ایک positive even integer positive integers کون سے ہوتے ہیں plus one plus two plus three plus four plus five لیکن اس میں سے بھی صرف even کی بات کریں تو 2,4,6,8,10 یہ سارے positive integers ہیں negative integers کون سے ہوں گے minus two minus four minus eight ٹھیک ہے تو positive even integers کی بات کر رہے ہیں لیکن less than 10 کے 10 سے چھوٹے positive even integers positive بھی ہوں even بھی ہوں یعنی two four six سے 10 اور integers بھی ہوں ٹھیک ہے لیکن less than 10 یعنی 10 سے چھوٹے تو یہ وہ integers ہیں کیونکہ positive بھی ہیں اور even بھی ہیں اور 10 سے چھوٹے integers ہیں ٹھیک ہے تو یہ وہ set ہے اور اس کو ہم اس طرح سے set rotation form کے اندر بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک اور طریقہ اس کو represent کرنے کا دیکھیں جیسے یہ set ہے x such that x is a positive integer between 10 and 18 یعنی x's element ہے اور وہ element جو ہیں وہ positive integers ہیں ٹھیک ہے اور وہ between یعنی درمیان میں 10 over 18 تو 10 اور 18 کے درمیان جیتنے positive integers ہیں ان کا set ٹھیک ہے تو positive integers کون سے آ جائیں گے 10 کے بعد اور 18 سے پہلے یعنی 11, 12, 13, 14, 15, 16 and 17 ٹھیک ہے تو یہ positive integers کا set آ جگا 10 اور 18 کے درمیان کے جو integers ہیں ٹھیک ہے اسی set کو ہم یوں بھی لے سکتے ہیں x such that x is a positive integer and such that 10 is less than x and x is less than 18 یا اس کو یوں پڑھ لیں کہ x is greater than 10 but smaller than 18 ٹھیک ہے تو x جو ہے یہ elements جو ہیں یہ 10 سے بڑے ہیں اور 18 سے چھوٹے ہیں تو سیم یہی والی بات ہم اس طرح سے بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے less than اور greater than کے سائن کے ساتھ ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں set کی مزید types دیکھتے ہیں دیکھیں equal set کون سا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو میں ایک example کے ساتھ آپ کو explain کر دیتا ہوں جیسے یہ دو sets ہیں ہمارے پاس a جو ہے وہ ہے one two three four اور b جو ہے two four one three اب اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس کے جو elements ہیں وہ برابر ہیں اس کے elements کے تعداد میں بھی اور ہیں بھی سیم دیکھیں one one two two تھوڑی ترتیب جو ہے اس کی different ہے لیکن elements سارے کے سارے a اور b کے سیم ہیں one one two two three three and four four ٹھیک ہے تو یہ دونوں sets جو ہیں یہ برابر ہیں تو لکھ لیں گے set a and b elements are same تو elements اگر ان دونوں کے سیم ہیں تو اس کا وطلب ہے یہ دونوں sets آپس میں equal sets ہیں ٹھیک ہے تو equal sets وہ ہوں گے جن کے elements same ہوں گے ٹھیک ہے تو وہ دونوں sets جو ہیں جن کے elements same ہیں وہ دونوں sets equal sets کے لائیں گے ٹھیک ہے جیسے equal numbers ہوتے ہیں تو equal sets بھی وہ ہوں گے جن کے elements same ہوں گے ٹھیک ہے اس کے بعد empty set empty set کیا ہوتا ہے empty set کا مطلب ہوتا ہے خالی set set with no elements ایسا set اس میں کوئی element نہ پائے جائے ٹھیک ہے یہ set دیکھیں تو ان کے اندر elements ہیں one two three four one two three four ٹھیک ہے تو یہ empty set نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن یہ empty set ہے جس کے اندر کوئی element موجود نہیں ہے تو وہ set جس میں کوئی element نہ ہو وہ کہلاتا ہے empty set تو empty set کو ہم کچھ یوں لکھتے ہیں یا اس symbol سے denote کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں five ٹھیک ہے تو یا آپ curl brackets ڈال دیں بیچ میں آپ نے کچھ بھی نہیں لکھنا جیسے کہ یہاں پہ zero لکھ دیا ٹھیک ہے تو آپ کہیں یہ خالی ہے تو میں zero لکھ دیتا ہوں تو ایسا بالکل بھی نہیں لکھنا ٹھیک ہے تو یہ empty set نہیں رہے گا یہ تو set of element zero ٹھیک ہے یہ تو zero کا set ہویا جس میں ایک element ہے zero اس طرح سے بھی آپ نے نہیں لکھنا کہ آپ کہیں کہ میں curl bracket بھی ڈال دوں ساتھ پہ five کا symbol بھی ڈال لیں تو یہ set of empty set بن جائے گا empty set نہیں رہے گا یہ set of empty set بن جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے بھی آپ نے اس کو نہیں لکھنا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں finite اور infinite ٹھیک ہے finite کہتے ہیں محدود کو اور infinite کہتے ہیں لا محدود ٹھیک ہے finite set وہ ہوتا ہے جس کے اندر number of elements جو ہیں وہ countable ہوں ٹھیک ہے پتہ ہو کہ بس یہ پانچ ہی elements ہیں ٹھیک ہے اور infinite وہ ہوں گے جن میں لا محدود number موجود ہوں ٹھیک ہے جیسے set of natural numbers ہیں تو one two three four five six seven dot 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 mean یہ infinite ہے ٹھیک ہے یہ آگے چلتے جا رہے ہیں اس میں کوئی limit نہیں ہے ٹھیک ہے اور finite وہ ہوتے ہیں جو کہ countable ہوں ٹھیک ہے جن کی limit ہو جیسے کہ two four six seven یہ پانچ ہی elements set کے اندر موجود ہیں ٹھیک ہے تو یہ finite ہے اور یہ infinite ٹھیک ہے جیسے number of stars ہیں جیسے ہم count نہیں کر سکتے یہ infinite ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے number of students in class تو یہ ہم count کر سکتے ہیں تو یہ finite ہے ٹھیک ہے اس طرح کی اور بھی بہت ساری examples ہیں جن میں ہم چیزوں کو count کر سکتے ہیں اور count نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جو uncountable ہوں وہ infinite اور جو countable ہوں وہ finite ٹھیک ہے تو وہ set جس کے اندر elements countable ہوں تو وہ finite set کے لائے گا اور جس کے اندر elements infinite ہوں ٹھیک ہے countable نہ ہوں وہ infinite set کے لائے گا ٹھیک ہے تو ایک اور example یہاں پہ میں نے discuss کی ہے دیکھیں یہ اس میں elements ہیں one two three four and پھر dot dot میں نے ڈال دیا اور پھر 40 دیکھیں یہ بھی ایک finite set ہے اس میں ہم نے dot dot use کیے ہیں ٹھیک ہے کہ آگے continuously چلتے جارہے ہیں لیکن اس کی کوئی limit ہے کہ یہ 40 تک ہے تو ہم اس کو infinite نہیں کہیں گے یہ ایک finite set ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم finite set کو dots کے اندر لے سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ یہ infinite ہے ٹھیک ہے infinite وہ ہوگا جس میں آخر میں ہمیں کوئی limit نہیں دی گئی ہوگی ٹھیک ہے یہ one two three four five six seven ہمیں continuously چلتے جارہے ہیں ٹھیک ہے thousands کے اندر lakhs کے اندر millions کے اندر اس طرح سے counting جو ہے وہ چلتے جارہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہیں finite اور infinite کی example ہے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں next topic کی طرف اوکے students اب ہم چلتے ہیں universal set کے اوپر universal set کیا ہوتا ہے universal set contain all the elements ٹھیک ہے universal set وہ ہوتا ہے جس میں سارے elements جو ہیں according to condition جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں جس میں سارے elements جو ہیں موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ان sets کے اندر جو ہے a set ہے b set ہے اور ایک u set یعنی universal set ہے ٹھیک ہے universal set جو ہم یو سے denotes کرتے ہیں یا اس سمبل سر denotes کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک greek سمبل ہے جسکو ہم right pronounce کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یا ہم اس سمبل سے denotes کرتے ہیں یا ہم u سے denotes کرتے ہیں ٹھیک ہے یا ہم x سے denotes کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دو سمبل ہم use کرتے ہیں زیادہ در جو ہے وہ ہم use کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ universal set ہوتا کیا ہے میں نے یہاں پہ ایک example لکھ لیا دیکھیں یہاں پہ a set ہے جس میں elements ہیں 1,2,3 اور b set ہے جس میں elements ہیں 3,4,5 اگر ہم u set کی بات کریں تو اس میں باقی کے تمام sets کی elements موجود ہیں جیسے u کے اندر a کے elements بھی موجود ہیں اور b کے elements بھی موجود ہیں 1,2,3 دیکھیں اس کے اندر ہے 3,4,5 یہ بھی اس کی elements میں ہے ٹھیک ہے تو universal set وہ ہوگا جس کے اندر باقی کی تمام sets کے elements موجود ہوں گے ٹھیک ہے تو اس کو universal set کہیں گے ٹھیک ہے جس میں باقی کی تمام elements موجود ہوں گے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہے singleton set singleton set بہت simple سا ہے یہ وہ set ہوتا ہے جس میں صرف ایک element ہوتا ہے ٹھیک ہے singleton set contain only one element singleton set وہ singleton set وہ ہوتا ہے جس کے اندر صرف ایک ایلیمنٹ پایا جاتا ہے جیسے کہ یہ اس میں صرف اے ہے یعنی ایک ہی ایلیمنٹ ہے اس میں صرف فائف ہے یہ ایک ہی ایلیمنٹ ہے اس میں میں ہے میں جو ہے یہ ایک مند کا نام ہے ٹھیک ہے لیکن اس کو ایک ایلیمنٹ کنسیڈر کیا جائے گا ٹھیک ہے تو اس میں بھی ایک ہی ایلیمنٹ ہے اے اس میں بھی ایک ہی ایلیمنٹ ہے فائف اور اس میں بھی ایک ہی ایلیمنٹ ہے ایک ہی مند کا نام ہے میں ایک ہے ٹھیک ہے تو ان سب کے اندر ایک ایک ایلیمنٹ ہے لہٰذا یہ سارے سنگل ٹن سیٹ کے لائیں گے ٹھیک ہے تو یہ تھے سٹونٹ آج کے ہمارا ٹاپک امید ہے آپ کو ساری دیفنیشن سمجھ آگئی ہوں گی ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہیں ہم ایکسرسائز کی طرف جائیں گے ٹھیک ہے تو میری ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور یہ ویڈیو اپنے باقی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے گا جہاں چاہتے ہیں آپ سے اللہ حافظ